اسلام علیکم گائز ایم نوید اللہ خان اینڈ یو گائز آر واشنگ نوید اللہ ہم انسٹرگرام فالور انکریزنگ ویب سائٹ کا جو پروجیکٹ ہے اسی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم ہم نے باقی تو کیا ہوا تھا لیکن ایڈ ویزر نیم اس بٹن کلک پہ ہم نے یوزر نیم کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اندر وہ والا کام ہم اس ویڈیو میں کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہم نے جو ہے سائن اپ نیم کو سائن اپ کی بجائے ہم یہاں پہ کرتے ہیں ایڈ ایڈ یوزر نیم ٹھیک ہے یہ رکھ لیتے ہیں یہ میں نے رکھ لیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹاپ پہ جا کے یہاں پہ ایکشن جو ہے اس دفعہ ہم نے انڈیکس ڈاٹ پیش بی پہ نہیں لینا لیکن ہم نے جو کرنٹ فائل ہے اسی پہ ایکشن لینا ہے چونکہ ہم نے اس کی ایمپلیمنٹیشن ساری یہاں پہ کرنی ہے اسی فائل میں اس ریکویسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے یہاں پہ سارا کوڈ ہم نے لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ بٹ کریں کدھر گیا یہاں پہ آپ لوگ بٹ کریں کہ ایڈ انڈرسکور ڈرنیم ڈرٹ پیش بی اس یہاں پہ ایکشن کرے گا ٹھیک ہے کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کرتا ہوں یہاں پہ کام کرتا ہوں یہاں پہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایمیل پاسورڈ یہاں پہ تو ایڈ یزر نیم ہو گیا ٹھیک ہے ایڈ یزر نیم ہو گیا یہاں پہ چونکہ بٹن کا نام ہم نے ایڈ یزر نیم رکھ ہوئے اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں یزر نیم اور یہاں پہ یزر نیم یہ کر دیا باقی سب کچھ ہٹا دیا یہاں پہ ہم ایک فنکشن کال کریں گے ٹھیک ہے فیلال کی لئے ساری چیزوں کو ہم کمنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو کمنٹ آؤٹ کرو ٹھیک ہے نیچے آکے اس کو کمنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ نہیں اس کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بعد میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہاں پہ پہ پھر آکے ہم یزر نیم کو ایک کو کریں گے ایک کو یزر نیم آؤ تاکہ ہمارے پاس ویلیو سہی آ رہی ہے کہ نہیں ایچ وان ٹیک میں کر لیتا ہوں ایچ وان ٹیک یہاں پہ آکے آؤ یزر نیم یہ اس میں جو ویلیو سٹور ہو جاتی ہے نا اس وریابل میں اس کو ہم یہاں پہ پرنٹ کرتے ہیں کنٹرل ایس کر کے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس پیش کو ریفریش کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں ٹیسٹ یزر نیم میں نے پوٹ کیا اور ایڈ یزر نیم پہ کلک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ویلیو میں نے پرنٹ آؤٹ کیا وہ یہاں پہ شو ہو گئی ٹیک ہے اس کا مطلب ہے کہ this is working fine اور ہمیں آگے پھر فنکشن لکھنا چاہیے ٹیک ہے ہم آگے ایک فنکشن لکھیں گے اس کے نام سے ایڈ انسٹرگرام اس کے نام سے ایک فنکشن لکھیں گے اور اس میں ہم پاس کریں گے ای میل پاس کریں گے ٹیک ہے ای میل اور یزر نیم اب یہاں پہ میں نے آپ لوگوں پہ سمجھانا ہے کہ سیشن ہم کیوں یوز کرتے ہیں اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں ہم تو ڈیفرنٹ پیج پہ ہے ایڈ یزر نیم پہ ہے اور یہاں پہ کہیں پہ بھی ہم یزر سے ای میل نہیں لے رہے ٹیک ہے تو ہم یہاں پہ کس طرح ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یزر کا ای میل کیا ہے اس کیلئے یہاں پہ اگر ہم نے ایک سیشن سیٹ کیا ہوا ہے ٹیک ہے سیشن اس کے اندر ہم نے یزر کا ای میل سٹور کیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے تاکہ ہم اس کو نیکسٹ فائل میں پھر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آکھے کرتے ہیں کہ ای میل ڈالر انڈر سکور سیشن ای میل یہاں سیشن وریابل سے ہم اس کو لے لیتے ہیں ٹیک ہے سمجھ گئے اس کو اب اسی ای میل کو پھر آگے ہم پاس کرتے ہیں اور اسی بیس پہ ہم سارے اپریشن پر فارم کرتے ہیں ٹیک ہے اب نیکسٹ کام ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اسی فانکشن کو کریٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم میں نے کنٹرول سے کر کے اس کو کافی کیا اور فانکشن ڈرٹ پیش پی میں جاؤں گا یہاں پہ آکے میں ایک کام کرتا ہوں کہ اسی فانکشن کی اوپر ایک فانکشن کریٹ کرتا ہوں فانکشن اور اس کا میں نے نام رکھ لیا یہاں پہ آکے کرلی بریکٹ سٹارٹ اور کرلی بریکٹ ان اس کے بعد ہم نے اچھا جو لاسٹ فانکشن تھا اور اس میں ہم لوگوں نے ڈیٹابیس کے جو کانیکشن ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے کلوز بھی کرنا ہے اگر ہم اوپن چھوڑتے ہیں تو سیکیورٹی پرپس کے لئے اس کو کلوز بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کلوز جو ہے ہم نے ریٹرن سٹیٹمنٹ سے پہلے کرنا ہے صحیح ہے یہ بات سے ہم نے رکھ لیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ mysql.i underscore close یہ ایک فانکشن ہے اور اس کے اندر یہ کانیکشن ویریابل ہم پاس کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جو کانیکشن ہم نے بنایا ہوا تھا وہ کلوز ہو جائے گا یہی کپی کر کے میں یہاں پہ ہی اس کروں گا ٹھیک ہے اس ریٹرن سٹیٹمنٹ سے پہلے لگا لوں گا تاکہ جب یہ فانکشن کمپلیٹ ہو تو ہمارا کانیکشن بھی ڈیٹابیس کے ساتھ آلریڈی کلوز ہو جائے چاہے یہاں پہ ڈیٹابیس کے ساتھ پھر سے کانیکشن بناتا ہوں ڈی بی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے ای میل چونکہ سیشن ویریابل ہے اس کو فیلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یوزر نیم جو ہے چونکہ ہم نے یوزر سے لیا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو فیلٹر کرنا ضرور ہی ہے ہمارے لئے یوزر نیم کو پہلے فیلٹر آؤٹ کرتے ہیں یوزر نیم اس کو فیلٹر فیلٹر جو ہے اوپر فیلٹر فنکشن ہے اس کو ہم یہ سائن کرتے ہیں یوزر نیم پاس کرتے ہیں اور یہ اس کو فیلٹر آؤٹ کر کے ہمیں پیور ویلیو پیچتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں ہیکنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی تو وہ فیلٹر آؤٹ کر کے اس کو ہیکنگ سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہٹا دے گی تو اس طرح ہیکنگ سے ہمارے لیٹیٹ اپیس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ فیلٹر ویریابل بہت ہوئی ہے اس پہ آگے پھر جا کے اس کو ہم نے آؤرپی اس میں بہت سارے چیک سامنے ڈالنے فر در ٹائم بینگ میں نے اس کو سیمپل رکھ ہوئے ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ کام جو ہے ہم نے اب کیوری لکھنے ہیں اس کے لیے ہم ایس کیو ایل اس میں یہاں پہ کیوری لکھتے ہیں کہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ جب ڈیٹی بیس کے اندر ہم نے کوئی ویلیو اپ ڈیٹ کرنے وہ اس طرح کرتے ہیں اپ ڈیٹ یوزر یعنی یوزر کا جو ٹیبل ہے ڈیٹی بیس کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ڈیٹی بیس کے اندر یوزر کا ایک ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ یوزر سیٹ انسٹا انسٹا اس کا نام ہے انسٹا انڈر سکور یوزر نیم تو اب سیٹ انسٹا انڈر سکور یوزر نیم is equal to یوزر نیم ویر ای میل is equal to ای میل میں سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں لکھ لیا یہ میں نے اس لئے لکھ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر کا ٹیبل اپ ڈیٹ کرو ٹھیک ہے چونکہ ہمارے پاس ملٹیپل ٹیبل ہم کریٹ کریں گے آگے جا کے ہمارے ڈیٹ بیس میں ملٹیپل ٹیبلز ہوں گے تو یہاں پہ میں سپیسی فائی کر دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی اور ٹیبل اپ ڈیٹ نہیں کرنا صرف یوزر کا ٹیبل اپ ڈیٹ کرنا ہے اور یوزر کے ٹیبل کے اندر چونکہ ملٹیپل کالمز ہیں تو کونسا کالم آپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ سیٹ یعنی سیٹ کرو انسٹا گرام انسٹا انڈر سکور یوزر نیم کا جو کالم ہے اس میں یہ ویلیو ڈالو ویر ایمیل اس ایکول ٹو جو ایمیل میں نے پاس کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہاں پہ دیکھو ڈیٹ بیس میں جو ہے ہمارے پاس ملٹیپل یوزر ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک دو تین چار تو یہاں پہ اگر میں ویر کا کلاس نہ لگا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ویر کو ایڈ نہ کروں تو یہ تو جتنے بھی یوزر ہیں اس کے انسٹا گرام انڈر سکور یوزر نیم کے فیلڈ میں وہی یوزر نیم ڈال دے گئے جو وہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس یوزر کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کیس میں یہ یوزر نیم ایڈ ہو جائے وہی ہم پھر ویر کلاس یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ جس یوزر کا ای میل جو ہم بتا رہے ہیں اس کے برابر ہے تو وہاں پہ جا کے یہ والے یوزر نیم ایڈ کر دو ٹھیک ہے یہ کیوری آپ لوگوں نے رن کرنی ہے یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ آہ ایف آہ می ایسکیویل آئی انڈر سکور کیوری کانیکشن ایسکیویل آہ ریٹرن آہ سکسیس یہاں پہ ہم بتا دیتے ہیں کہ سکسیسفولی ایڈ ہو گیا آہ آہ ریٹرن ایرر ٹھیک ہے یہ یہ چیزیں ہم لوگوں نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آہ یہاں پہ ہم کیوری رن کر دیتے ہیں تو اگر سکسیسفولی رن ہو گیا تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتا ہے اور ریٹرن سکسیس ہو جاتا ہے اثر وائز پھر یہ ریٹرن ایرر کر دیتا ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم ہر ریٹرن سے پہلے ڈیٹی بیس کی کنیکشن کو کلوز کریں گے یہاں سے کپی کرتا ہوں اس کو اور یہاں پہ آکے اس ریٹرن سے پہلے ڈیٹی بیس کنیکشن کو کو کلوز کرتا ہوں اور اس ریٹرن سے پہلے تو اب کنٹرول ایس کر کیس کو میں سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے ریزلٹ کو چیک کرتے ہیں ای کو ریزلٹ کی یہاں پہ ریزلٹ کیا رہا ہے کسی ایس 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 کریں گے تو بہتر رہے گا یہاں پہ ریزلٹ کو آؤٹ پڑ کریں کنٹرول ایس کر کیس کو سیو کرتا ہوں اور اس پیج پہ آ کی اس کو ریفریش کرتا ہوں اب یہاں پہ ٹیسٹ یوزر نیم پیج سے ڈالتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ یوزر نیم اب یہاں پہ دیکھیں سیکسس اب ڈیٹی بیس میں ہم جاتے ہیں کہ کونسی یوزر کے کیس میں انسٹرگرام کا یوزر نیم اپ ڈیٹ ہو گیا اب چونکہ سارے کیس میں ایمٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں اگر براوس فیلیور کی کیس میں ہم نے ایک ایرر شو کرنا ہے ایرر سکس کی کیس میں ہم نے پھر اس کو ڈیرائیل کرنا باقی سارے چیک کو اٹھا دیں یہاں سے اور یہ فائنل والا جو چیک تھا اگزیسٹ کا اگزیسٹ کا نہیں ایرر کا کنٹرول زی کریں تاکہ صرف ایرر والا چھوڑ دیں ایرر والا چھوڑ دیں اوپر باقی ہٹا دیں اور ایرر میں جب ہمارے پاس ایک ہی کنڈیشن ہو تو ہم صرف ایف لگ آگر جب دو ہوں تو ایک ایف ہو جاتا ہے دوسرا ایلس ہو جاتا ہے ملٹیپل کیس میں پھر ایلس ایف ہز بین اکڑ پلیز ٹرائی اگی لیٹر ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کریں اور نیچ جو ہے ہمارا جب سکسیس ہو جائے نا جب ریزلٹ میں سکسیس فول آ جائے جس طرح ابھی آ رہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ڈیش ریڈیرٹ کرنے ایک یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ریڈیرٹ کریں گے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو کدھر ریڈیرٹ کریں میرا خیال میں نیچ ویڈیو میں اس کو کنٹنیو کرتے ہیں یہ ایک فلم بھی ہو گئی نیچ ویڈیو میں پھر ملتے